ایک مکان کو آگ لگنے کے واقعے میں چھے افراد زندہ جھلس کر ہلاک ہو گئے یہ واقعہ تلگانا کہ منچریہ زلے کے رامت کرشنہ پورم پولیس ٹیشن کے گوڑی پلی دیہات میں پیش آیا پولیس نے بتایا کہ کل شب ایم شیویہ نامی شخص کے مکان میں یہ آگ لگی جس کی اطلاع پڑوسیوں نے پولیس اور فائر بیگیٹ کے اہلکاروں کو دی اس پر چوکت سپائر بیگیٹ کے اہلکاروں نے وہاں پہنچ کر آگ پر خواب ہو پایا تاہم تب تک مکان میں موجود چھے افراد زندہ جھلس کر ہلاک ہو گئے محلوکین کی شناخت پچاس سالہ ایم شیویہ ان کی بیوی راجلکشمی راجلکشمی کی بھانجی پہنتیس سالہ مونکا دو سالہ ہیما بندو چار سالہ سویٹی اور پچاس سالہ شانتیا جو کہ سنگرنڈیو ورکر ہے ان کے طور پر کی گئی اس واقعے میں جھلس کر ہلاک ہونے والے یہ افراد شیویہ کی رشدار ہیں جو اس خاندان سے ملنے کے لیے آئے تھے پولیس نے بتایا کہ راجلکشمی کی یہ رشدار دو دن پہلے آئے تھے پولیس نے کہا کہ اس واقعے کی جانج کی جا رہی ہے اس مکان کو کسی جانب سے آگ لگانے کے زاویے سے بھی جانج کی جا رہی ہے پولیس نے الپی جی سیلنڈر کے پٹ پڑنے یا پھر شارٹ سرکٹ کے زاویے کو مسترد نہیں کیا لاشوں کو پوسٹ مارٹم کے لیے بھیج دیا گیا پولیس نے جلے ہوئے مکان سے شواہد جمع کیے انچارج ڈپٹی کمیشنہ پولیس اکھل مہا جن نے کہا کہ چونکہ مکان کے سطول لکڑی کے تھے اس لیے یہ آگ نے ان کو فوری طور پر پکڑ لیا اور چھے افراد جو سورہ ہتے جھلس کر ہلاک ہو گئے بتایا جاتا ہے کہ شیویہ کی بیوی کے ناجائے سالوقات اس واقعے میں جھلس کر ہلاک ہونے والے شانتیہ نامی رشددار کے ساتھ تھے اس واقعے کے وقت شانتیہ مکان میں ہی موجود تھا اس واقعے میں شیویہ کی بیوی کے خاندان کے ساتھ ساتھ شانتیہ بھی جھلس کر ہلاک ہو گیا اس ناجائے سالوقات کے معاملے میں دونوں خاندانوں کے درمیان چند دن پہلے جھگڑے کی بھی اطلاع ملی پولیس اس معاملے کی جانچ میں پتا چلانے کی کوشش کر رہی ہے کہ یہ آگ لگی ہے یا پھر جان بوچ کا لگائی گئی ہے پولیس نے ڈاک سکوائٹ کے ذریعے مقام میں واقعہ کا مائنہ کیا اور شواہ جمع کیے اسی دوران اس واقعے پر حکمات جماعت بی آر ایس کے رکنے اسمبلی وہ سرکاری ویب بال کا سمن نے گہرے دکھ کا اظہار کیا انہوں نے محلوکین کو خراج پیش کیا اور ان کے غمزدار کا نے خاندان کو پرسا دیا انہوں نے حکام سے اس واقعے کی تفصیلات حاصل کی اور جانچ میں تیزی لانے کی ہدایت دی انہوں نے کہا کہ حکمات محلوکین کے ورثا کے ساتھ کھڑی ہے